سبر ہو یہ اخلاقی کی صفات ہیں توازو بھی اور سبر بھی تکمیل ایمان اور تکمیل انسانیت میں توازو آخری درجہ کی چیز ہے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا دور تھا تو نہاوند کے گورنر تھے وہ بغداد آئے کوئی سرکاری میٹنگ کسی بات پہ چوٹ لگی وہ ایک الگ کہانی جنید بغدادی کے پاس آکی کہلیں گے جو دولت اللہ نے تجھے دی ہے یا مفت دے دے یا قیمتن دے دے وہ کہلیں گے مفت دوں گا تو قدر نہیں کرو گے اور قیمتن دوں گا تو تیرے پاس پیسے ہی کوئی نہیں خرید ہو گئی کس چیز کہا تو کیا کروں کہا پہلے گورنری چھوڑ پھر مجھ سے آ کے بات کل کہا چھوڑ دی وہیں کہے تھے چھوڑ دی فرمایا جاؤ ایک سال جن لوگوں پہ ظلم کیا ہے ان سے معافی مانگ کے آو ایک سال تمہیں محلت دیتا ہے ایک سال وہ اپنے نہاوند بڑا دور سنٹر ایران تھا نہاوند کہا بغداد ایک سال لوگوں کے پیچھے پھرے جن پر زیادتیاں ظلم کی حکومت اور ظلم ساتھ ساتھی چلتے سال کے بعد واپس آئے کہا جی دو آدمی نہیں ملے ان کی طرف سے ایک ایک لاکھ درہم صدقہ کر دیا لیکن لگتا بھی مال کی بو باقی ہے کہا ایک سال ٹائلٹ صاف کرو خان کا کہ ٹائلٹ ایک سال کوئی ذکر نہیں کوئی مراقبہ نہیں کوئی تعلیم نہیں ٹائلٹ صاف کرو ایک سال ٹائلٹ صاف کرائے تیسرا سال آیا کہا بازار میں ریڈی لگاؤ پھل بیچ بغداد کی سڑکوں پہ ایک سال پھل بکوائے چوتھا سال آیا کہا جاؤ بازار میں کھڑے ہو کے بھیک مانگو ایک سال بھیک مانگوائی پانچمیں سال بٹھا کے کوئی ذکر بتایا پانچمیں سال پہلے چار سال صرف مختلف مجاہدوں سے گزارا پانچمیں سال گزرا تھو کہنے لے کہ کیا حال ہے کہنے لے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں دنیا کا سب سے بترین انسان کہ بس جو دولت پانچ سال پہلے مانگتے تھے آج تجھے مل گئی ہے یہ شخص ابو بکر شبلی کے نام سے تاریخ میں انہوں نے اپنی جگہ بنائی اور عجب کشف و کرامات کی ہستی بنے اور اپنی مثال آپ شخصیت بنے ان کا کوئی سانی ان کے دور میں نہ بن سکا تو تکمیل ایمان آج کل تو تھوڑا سے ذکر کی گرمی آتی ہے وہ خلیفہ بھی بن جاتا ہے پیر بھی بن جاتا ہے چار سال رگڑا دی اتوازو پیدا کرنے کی کہ آجزی پیدا ہو سارے اخلاق کی انتہا ہے شاہد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ سادات میں سے تھے گنگوہ میں ان کے بیٹے کبوتر باز بن گئے باپ کے رستے پر نہیں چلے تو ایک دن اوپر کبوتر اڑا رہے تھے نیچے شور سنائی دیا نیچے دیکھا تو ایک مراسی پیر بنا ہوا اور جبے کبے پہنے ہوئے پیشے مریدوں کی کطار تو انہوں نے اوپر سے نعرہ لگایا یہ مراسی کب سے پیر بنے تو اس نے کہا جب سے پیر زائدے کبوتر باز بنے جب سے جب سے سید زائدے کبوتر باز بنے مراسی پیر بن گئے وہ ان کو چوٹ لگی وہ نیچے آگے اپنی ماں سے کہنے لگے اب میرے باپ کی وراثت کہاں سے ملے گی کہ وہ تو بلخ میں ہے جلال الدین بلخی رحمت اللہ علیہ وہ وہ لے گا گنگو سے نکلے بلخ کتنی دور کا سفر تو جلال الدین بلخی رحمت اللہ علیہ کو کشف ہو گیا کہ میرے پیر زادے آ رہے ہیں وہ اپنے سارے مریدوں کو لے کر شہر سے باہر کھڑے ہوئے ہیں ان کو بڑا استقبال او بھگت کو بٹھایا عزت احترام تین دن مہمانی کی تین دن کے بعد پوچھا کہ صاحب زادے آئے کیسے تھے کم ہے تو اپنے باپ کی وراثت لینے آئے جب یہ سنا تو ان کو یوں دھکا دیکھا اٹھو یہاں سے پاس بٹھا اٹھو یہاں سے جاؤ جوتوں پہ جا کے بیٹھ جاؤ جا کے جوتوں پہ بٹھا دیو اوہ سارو مجمع حیران بترے دن تا پیر زادہ پیر زادہ پیر زادہ ترون لیتر مار کیا ہو باہر چڑے یہ کیا کیا میں یہ بتا رہا ہوں کہ اخلاق کی انتہا ایمان کے انتہا اخلاق ہے اور اخلاق کی انتہا توازو ہے جھک جانا بچ جانا اور استبل میں گھڑوں کے استبل میں ایک کوٹھا دے دیا اگر بھئی یہاں بیٹھو اور کچھ پڑھنے کو بتا دیا ایک سال بلائے ہی نہیں پوچھے ایک سال کے بعد ایک خادم سے کہا کہ گھڑوں کی لید اٹھا کے گزرو اس کے قریب پھینک دو اور یہ کیا کہتا ہے مجھے بتاؤ تو اس نے اٹھا کے قریب جو پھینکی تو کہنے لے کہ اندھے ہو نظر نہیں آتا تو اس نے جا کے بتایا کہ یہ فرما ایک سال اور مختلف قسم کی شکلوں سے گزارا پھر کھا کہ اب لے جاؤ اور جا کر پھینکو اور دیکھو کیا کہتا ہے وہ لے گئے پھینکا تو انہوں بس ایسے تیز نظروں سے دیکھا اور کہا نہ ہوا گنگو بس اتنا کھا اس نے آگے بتایا کہ اب کچاوٹ ایک سال اور رگڑا دیا سال کے بعد کہ اب لے جاؤ اب جو جا کے پھینکی اس نے لید اور وہ بالٹی تو وہ جلدی سے اٹھے اور ساری لید اٹھا کر پھر اس میں ڈال دی بالٹی میں اٹھا کے سر پہ رکھ لی کہ مجھے بتائیں کہاں لی جائے نہیں میں چھوڑ گیا تو اس نے آگے بتایا کہ اب تو یہ ہوا کہ بس اب کام بن گیا تو ان کو اگلے دن بلا لیا کہا ابو سعید کل شکار پہ چلیں گے آپ ہمارے ساتھ ہوں گے خرگوش کا شکار ہمارے بزرگ بھی رکھتے تھے شکاری کتے ہم بچپن میں بڑے جاتے تھے یہ خرگوشوں کا شکار کتوں کے ذریعے کھیلتے تھے تو کتے ان کو پکڑا دیا کہا دیکھو یہ بھاگنے نہ پائیں اپنی یگہ سے حرکت نہ کریں جب خرگوش جب تک ہم اشارہ نہ کریں کتے بھاگنے نہ پائیں انہیں خیال آئے کہ میں تو کمزور ہو چکا ہوں یہ تو چھوڑ جائیں گے مجھ سے تو انہیں اپنی کمر کے ساتھ باندھ لیا تو جب وہ خرگوش نکلے جھاڑیوں سے تو کتوں نے زور لگایا تو یہ گر پڑے وہ کوئی دس بیس قدم ان کو گھسیٹ کے لے گے کتے آگے پھر وہ بھی کھڑے ہو گے تو جلال الدین آئے اور کہنے لے گے ہم نے تو کہا تھا کتے اپنی یگہ سے حرکت نہ کریں تو یہ وہاں تک کیوں چلے گئے کہا حضور خطا ہو گئے اسی وقت ان کی رسیوں کو کھولا ان کا ماں تھا چھو ماں ان کو گلے سے لگا کہا بیٹا یہ دولت یوں ہی ملتی ہے تیرے باپ کا سرمایہ میں نے تجھے واپس کر دی یہ ملتا ہی ایسے تو رات کو خواب میں عبدالقدوس گمگوہی رحمت اللہ علیہ ملے جلال الدین صاحب کو کہا جلال الدین میں نے تو تمہیں اتنی مشکت میں ہی ڈالا تھا جتنا تمہیں میرے بیٹا کو کہا جی وہ کبوتر باز بن کے آیا تھا اور میراس لینے آیا تھا تو پھر کچھ تو کرنا ہی تھا ایمان کی تکمیل عبادت سے نہیں اخلاق سے اخلاق سے اور اخلاق کی تکمیل توازو سے اور حیاء سے دو صفتوں سے اخلاق مکمل ہوتا ہے ایک توازو اور ایک حیاء حیاء اور توازو یہ اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دیتے ہیں انسانیت کو خوبصورت بنانے والی چیز اخلاق ہے اور اخلاق کو نے کہا من سلم المسلمون من لسانی ویدی جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے وہ سب سے اعلیٰ درجہ کا مسلم آپ اور فرمائیں کسی کو تکلیف نہ پہنچانا یہ کوئی کمال انسانیت نہیں ہے ارفان بابا سب سے سب سے اعلیٰ درجہ کا مسلمان وہ ہے جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے مشہور روایات ہیں مسلمون اور تبرانی کی روایت ہے من سلم من ناسم اللسانی ویدی جو ہاتھ اور زبان سے کسی انسان کو دکھ نہ پہنچائے کافر ہو یا مسلم اخلاق میں اوپر چلا جائے تو پھر کیا تعبیر ہو یہ تو تیتیس نمبر مل جائیں تو آدمی فس ڈوین لے کے کھڑا ہوئے تیتیس نمبر سے تو فس ڈوین نہیں آتے تیتیس نمبر وہاں تو ہمیں موں لکائی ودہ ہوندہ بجھ پاس ہو گئے کتنے نمبر یہ آگ ہیں بس آگ ہیں لیکن میں قربان جاؤں یہ کتنا آلی شان چپٹر ہے کہ اگر اس میں میں تیتیس نمبر لے لوں تو میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں فس ڈوین پہ کھڑا چونکہ یہ چپٹر ہے مشکل بہت عمر گزر گئی سفروں میں ہر طبقے سے واسطہ بھی پڑا بیٹھنا بھی ہوا ہر صفت کے لوگ بے شمار موجود ہیں اللہ کا فضل ہے اخلاق والے قبروں میں جا کے سوکے دکانی بند ہوگئے منڈیاں سنسان اور ویران ہوگئے وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے یہ سعودائی مٹ مٹا گیا ہے نہ علماء اس کو بولتے ہیں نہ ہم اس کو سیکھتے ہیں نہ گھر میں اس کو سکھایا جاتا ہے سب سے پہلا قصور تو ماں باک کا ہے پہلا جو پہلی جو غفل ہے تو وہ ماں باپ ہے کہ نہ ماں ٹائم دیتی ہے نہ باپ ٹائم دیتا ہے تو اولاد کان سے سیکھے گی ہمارے میرے بچے چھوٹے تھے اسکول پڑھتے تھے اس کے پرنسپل سے سلام دو اچھی ہوگی وہ کہلیں گے ہمارے یہاں ایک مشروع ڈاکٹر ہیں اور ایک لیڈاکٹر دونوں بہت مصروف ان کے بچے میرے پاس پڑھتے تو دونوں والدین اور کہا جی تین دن ہو گئے بچے گھر میں کھانا نہیں کھا رہے اور بتا ابھی نہیں رہ کے انہیں کھانا ہم انہیں بڑا پوچھا ہے نہیں بتا تو انہیں بولا لیا دونوں بچے تو ان سے پوچھا ان کا ہم ماں باپ کے سامنے نہیں بتائیں گے الگ بتائیں گے چھوٹے انہیں ماں باپ کو دفتر کے باہر بٹھا تھے تو بچے کہلیں گے سر جب ہم صبح ناشتہ کرتے ہیں تو امی اور ابو سو رہے ہوتے ہیں ہم سکول چل جاتے ہیں جب ہم واپس آتے ہیں تو امی اور ابو ہاؤسپٹل میں ہوتے ہیں جب ہم ٹیونشن سے واپس آتے ہیں تو شام کو گھر میں ہوتے ہیں تو امی اور ابو کلینک پہ ہوتے ہیں تو ہفتوں گزر جاتے ہیں نہ ماں نظر آتی نہ باپ نظر آتا ہے تو ہم نے سٹرائک کیا ہے کہ ہم گھر میں کھانا نہیں کھائیں آج کے ماں باپ پہلا ظلم ماں باپ کا ہے کہ وہ ٹائم ہی نہیں دے رہے جو سب سے قیمتی سرمایا ہے اتنا سر کیوں مارتے ہیں لوگ اتنے دکی کیوں کھاتے ہیں کہ بچوں کے لئے کچھ بنا لے اور بچے خود کچھ بن جائیں اس کے لئے ٹائم ہی کو سکول بھیج دیا ٹیوٹر کے پاس بھیج دیا ٹیوشل سنٹر بھیج دیا تین سال کے بچے کو روتے روتے اٹھا کے پرائیور لے جا رہا ہے وہ چیخیں مار رہا ہے تو ماں باپ اور بچوں میں ایک گیپ آ رہا ہے گیپ آ رہا ہے گیپ آ رہا ہے گیپ آ رہا ہے سات سال تک تو میرے نبی نے کہا نماز بھی نہ کہو سات سال میں نماز کہو پڑھو نہیں کہو پہلے دس سال ماں باپ اولاد کو دے دیں پوری زندگی اولاد ماں باپ کو دے دیں ہم اپنا ٹائم بچوں کو نہیں دیتے پھر جب ہمیں ضرور ہوتا ہوتا ہے پھر بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے ان کے لئے جگہ نہیں بنائی ہوتی اپنے کیا پڑا کیا نہیں پڑا ٹیوشن پوری ہو گئی کتنے اے آئے کتنے بی آئے کتنے سی آئے بس اندھی چکی چل دی رہے جاندھی تو ایک فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے گیپ پیدا ہو جاتا ہے ایک یہ چپٹر مشکل ہے حسن اخلاق ایک نہ ماں بتائے نہ باپ بتائے نہ ٹیچر بتائے نہ سکول بتائے کوئی بھی نہیں بتاتا تو دین خوبصورت زندگی ہے جو ہمیں آہستہ آہستہ آلی اخلاق پہ لے جاتا ہے تو تیتیس نمبر والا آدالت درجہ کا مسلمان ہے اور اگر وہ اس میں فسدے میں لے لے تو پھر کیا خوشخبر ہی ہے میرے نبی کا فرمان ہے قاد الحلیم ان یکون نبی اچھے اخلاق والا نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے کبھی کوئی نبی بھی بن سکتا ہے اپنی مہنے سے نبی تو اللہ کی چائز ہوتی ہے انتخاب ہوتا ہے لیکن تعبیر دیکھو قاد الحلیم ان یکون نبی اچھے اخلاق والا نبی بنتے بنتے بس سے رہ جاتا ہے وہ بنی نہیں سکتا نبی نبی تو اللہ بناتا ہے تعبیر یہ ہے کہ اس میں اور نبی میں صرف نبوت کا فرق ہوتا ہے بقی وہ سب کچھ ہوتا ہے یہ اتنی بڑی دولت تو اب جب ہم دیکھتے ہیں اس دین کو تو جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم جانوروں سے نکل کر انسانوں میں آ جاتے ہیں لا الہ الا محمد رسول اللہ یہ ہمیں جانوروں سے نکال کر انسانوں میں شامل کر دیتا ہے پھر اس کے ساتھ جب نمال اور یہ کلمہ کلمہ معرفت بن جاتا ہے فعلم انہو لا الہ الا اللہ یہ لفظ فا میں اشارہ ہے کہ سب سے پہلا علم جو سیکھنے کا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے سب سے پہلا علم وہ نہ ہونا چاہیے تو فعلم انہو لا الہ الا اللہ فعلم انہو لا الہ الا اللہ سب سے پہلا علم سیکھ کہ لا الہ الا اللہ سارے قائم میرے نبی کا فرمان ہے ساتوں زمینیں ایک پلڑ میں رکھو ساتوں آسمان اس کے ساتھ جوڑ کے رکھو اب ساتوں زمینوں میں جو کچھ ہے دریہ پہاڑ جنگل پتھر انسان چنات شہر گاؤں سہرہ سمندر مشلیاں چوپائے دوپائے اڑنے والے تہرنے والے رینگنے والے دھاڑنے والے پھارنے والے لوہا تانبہ چاندی پیتل سونا شہر شہروں کے گھر گھروندے بلڈنگیں اور لوہے کی بنائی ہوئی مشینیں آپ ذرا تھوڑا سا تصور میں لائیں کہ اس دھرتی پہ کیا کچھ ہے اٹھا کر ڈال دو چاند ستاروں کو گھسیٹ کر اس میں ڈال دو پھر پہلے آسمان کو کھینچ کر اس میں ڈال دو پھر دوسرے آسمان کو اس میں ڈال دو پھر تیسرا پھر چوتھا پھر پانچھا پھر چھٹا پھر ساتوں ساتوں آسمان کے فرشتے اس میں ڈال دو جنت کو کھینچ کے لاؤ جہنم کو کھینچ کے لاؤ جبریل کو بٹھاؤ میکائیل کو بٹھاؤ اسرافیل کو بٹھاؤ اسرائیل کو بٹھاؤ لوہِ محفوظ کو اس میں ڈال دو قلم کو ڈال دو کرسی کو ڈال دو عرش کو ڈال دو اللہ کو چھوڑ کے ساری کائنات اس پلڑ میں ڈال دو اور دوسری طرف ایک چھوٹے سے پیپر پر لا الہ الا اللہ لکھ کے ڈال دو تو میرا نبی فرماتا وہ اتنا وزنی بولے کہ ساری کائنات کو ہوا میں اٹھا دیکھ چنی گویا مسلمانم بل ارزم کہ دانم مشکلات لا الہ را تو تو عرر ہو یا عجم ہو تیرہ لا الہ الا ہے لغت غریب جب تک تیرہ دل نہ دے گواہی کیونکہ ہم زبان سے لا الہ الا اللہ بولتے ہیں یہاں سے آواز ہے اللہ کا فضل ہے یہاں ہے تو چل رہے ہیں لیکن وہ کمزور درجہ کا ہے کمزور وہ نہیں کہ جو میرے کفر کو بھی توڑ دے اور باہر کے کفر کو بھی توڑ دے جو مجھے گناہوں سے روک لے اور باہر کی اندھیروں کو اجالوں میں تبدیل کر دے ایسا ایمان دے دے اللہ کچھ اللہ کے بندے ہوگے تو اسے اس دنیا لا الہ الا اللہ کلمہ معرفت ہے یہ ہمیں اللہ کی پہچان کراتا پھر جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو نماز ہمیں اخلاق کا درس دیتی ہے تنہان الفحشہ والمنکر بے حیائی سے نکالتی ہے اور گناہوں سے نکالتی ہے تو اخلاق میں ہم ایک سیڑھی اور اوپر چڑھ گئے اور اللہ کے قریب ہو گئے کہ اللہ اور بندے کے درمیان گناہ بڑی رکاوٹ ہے میرے نبی نے عجب بات فرمائی سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے جو رات کو نفل پڑے دن میں روزہ رکھ ہر سالہ حج کرے عمرہ کرے یہی ہمارا تصور ہے ٹھیک ہے خلط تصور میں لیکن میرے نبی نے کیا فرمایا اتقل محارم تکن عبد الناس سب سے بڑا عبادت والا وہ ہے جو گناہ چھوڑت کتنا آسان کر دیا ہر آدمی کے بس میں تو نہیں تحجد پڑھنا میں آپ سے کہوں اٹھو ایک کلومیٹر کی دوڑ لگاؤ اے نوجوانی دوڑ لگائیں کیا زیادہ سارے بیٹھے رہو تو برابر ہوگی سب کی تقریب برابر ہوگی بھئے سب بیٹھے رو تو برابر ہوگی ہم تو اپنے نبی پہ قربان جائیں آپ نے کرنے کے کام نہیں بتایا چھوڑنے کے بتایا کہ گناہ چھوڑ دے سب سے بڑے عبادت گزار بھئے اتنے نفل پڑھوگے اتنے روزے رکھوگے اتنی تلاوت کروگے اتنا ذکر کروگے تب تم عبادت والے بنتے ہو نہیں کہا تم گناہ چھوڑ دو سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے اتقل محار تکن اعبدالنس تو نماز کا فلسفہ یہ ہے کہ وہ ہمیں ایک تو اللہ کے قریب کرتی ہے اور ہمارے اخلاق میں ایک خوبصورتی پیدا کرتی ہے اور اللہ سے ایک تعلق پیدا ہوتا ہے پھر جہاں پیسہ لگتا ہے وہاں محبت آجاتی جہاں پیسہ نہ لگے وہاں محبت نہیں آجاتی تو نماز کے ساتھ اللہ نے زکاة کو جوڑا کہ مال کا خرچ اللہ سے تعلق و محبت میں بدل دیتے اور زکاة دینے والا بخیل تو رہتا نہیں اور سخیوں میں شامل ہوتا نہیں زکاة دینے والا اس کو بخیل نہیں کہہ سکتے لیکن اس کو سخی بھی نہیں کہہ سکتے ایک روپے اوپر دے دے گا تو سخاوت کے زمرے میں اس کا نام آنا شروع ہو جائے گا پھر اوپر جتنا دیتا جائے یہ درمیان والا ہے درمیان والا درمیان کے چیز ہے وہ ایران کا بادشاہ تھا خسرو پرویز جو جس نے لیکن نبی کا خط پھاڑا تھا بڑی فتوحات کی اس تو ایک مشہرہ مشلی لے کر آیا تو اس کو بڑی پسند آئی انہوں نے کہا اس کو چار ہزار دینارے نام دے دیا گیا تو اس کی بیگم شیری پاس پٹھی تھی وہ اس نے اس کے کان میں کہا چار ہزار دینار کئی کروڑ روپے بنتا ہے ساڑھے چار ماشے کا دینار ہوتا تھا سونے کے ساڑھے چار ماشے تو کوئی سونار بیٹھا ہو تو ذرا تقسیم کر کے جلدی سے پیسے بتا سکتا ہو تو بہت بڑی رقم تھی تو اس نے کان میں کہا تو انہیں ایک مشلی والے کو اتنی پیسے دے دیئے کل کو کوئی جرنیل فتوحات کرے گا اور اس کو تو چار ہزار دے گا تو وہ کتنا اس کو تھوڑا سمجھے گا کہ یہ تو اتنا ہی ہے جتنا ایک مشہرے کو دیا تھا اسے پیسے واپس لو انہوں نے کہا میں بادشاہ ہوں میں واپس کیسے لو انہوں نے کہا میں بتاتی ہوں تو انہوں نے اس کو بلا کے پوچھو یہ مشلی نر ہے یا مادہ اگر وہ کہیں نر ہے تو تم کہنا ہمیں مادہ چاہیے تھی لہذا مشلی واپس پیسے واپس اور اگر وہ کہے یہ مادہ ہے تو تم کہنا ہمیں نر چاہیے تھا لہذا مشلی واپس پیسے واپس تو انہوں نے اس کو دربار میں نکلنے سے پہلے بلا لے اب یہ مشلی نر ہے یا مادہ انہوں نے کہا یہ درمیان کی چیز ہے یہ خس رہنا نر ہے نا مادہ بادشاہ نے کہا اس کو چار ہزار اور دیتا وہ شیری تو بھنا گئی وہ ایسے غزے میں آ گئی بھئی ایک ہی بڑی دیکھ کم اور خراب ہو گیا اور جب وہ چلا تو ایک دینار گر گیا اس نے اٹھا لی تو شیری تو پہلی ادھار گھائی بیٹھے تھے انہوں نے کہا دیکھو یہ کتنا کنجوس اور بخیل انسان ہے آپ نے اس کو اتنا دیا کہ اس کی ساتھ پشتیں بیٹھ کے کھائیں تو ایک دینار گرہ وہ بھی نہیں چھوڑا واپس دو اس سے ساری رقم پھر اس کو بلا لیا بھائی یہ ایک دینار گر گیا تھا میں نے تو تمہیں اتنا دے دیا تھا کہ تیری ساتھ پشتیں کھا لیتی تو یہ جو گر گیا تھا کیوں اٹھایا کہ حضور اس پہ آپ کا نام کی مہرتی کسی کا پاؤں پڑتا بیعد بھی ہوتی اس لیے میں نے اٹھایا ہے انہوں نے کہا چار ہزار اور دیتا ہے تو جو زکاة دینے والا ہے نا وہ اپنے آپ کو بخیل سے تو نکال لیتا ہے لیکن سخیوں میں آتا نہیں ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا نشانی تو اللہ تعالی نے کہا امتر علیہم ابانا حسادہم و امناہو ابانا ذرعہم موسیٰ بارشیں بے وقت کر دیتا جب ضرور حضورتی روک لیتا جب نہیں ہوتی شروع کر دیتا و اجعل الملک فی صفحائہم اور حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں والمال فی بخلائہم اور پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں جو خرچی نہ کرتا ایک بخیل کا بھی پہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں شحیح بخیل تو وہ ہوتا ہے جو چلو آپ انہوں نے تلالو لوے کسی اور کو ہوا نہ لگنے دی شحیح وہ کمبخت ہوتا ہے جو اپنے اوپر بھی نہ لگا اتنے ہو گئے اتنے ہو گئے گھن گھن کبرے جانا وہ اس سے بھی بڑا بدنصیب ہوتا ہے پھر انہیں پوچھا یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو اس کی کیا نشان تو کہا جب بارش کی ضرورت ہوتی یہ کرتا ہوں جب نہیں ہوتی روک لیتا ہوں وَأَجْعَلُ الْمُلْكَ فِي حُلَمَائِهِمْ حکومت نیک جمع سمجھدار صرف نیک ہونا کافی نہیں حکومت چلانے کی حکومت نیک اور سمجھدار لوگ کو دیتا ہوں وَالْمَالَ فِي سُمَّحَائِهِمْ اور پیسہ سخیوں کو دیتا پیسہ سخیوں کو دیتا کیس بن ساد بیمار ہوئے تو ان کو لوگ پوچھنے گئے لیکن تھوڑے گئے تو سارا بازار ان کا مقروض ہوتا تھا سب کو کرز حسنہ دیتے تھے صحابی ہیں مدینہ میں کہنے گے لوگ پوچھنے نہیں آئے خیر تو ہے پھر خود ہی کہنے گے لگتا ہے وہ جو میرے مقروض ہیں وہ سوچ رہے ہوں کہ اگر پوچھنے گئے تو کہیں کرزہ نہ مانگ لے تو اس نے انہوں نے فرمایا اپنے غلام سے کہ جاؤ چوک میں کھڑے ہو کے اعلان کرو جس جس نے قیس کا کرزہ دینا ہے سب معاف اس نے آگے بازار میں اعلان کیا پھر جو لوگ اٹھے اور دوڑے ان کے پوچھنے تو ان کے دروازے کوئی توڑ کے رکھ دی تو زکاة اور مال کا خرچ اس لیے آتو زکاة تو قرآن میں دستف آیا ہے نو دفعہ آتو زک دستفہ اور آتین نزاکہ ایک دفعہ لیکن انفقو ممہ رزقنا ہم ینفقون خرچ کرتے ہیں خرچ کرو اس میں غریبوں کو بھی ترغیب ہے مالداروں کو بھی ترغیب ہے کہ خرچ کرو اللہ واپس کرتا ہے ایک صحابی رات کو اٹھ کر کہنے گے یا اللہ تو کہتا ہے خرچ کرو میرے پاس تو کچھ ہائے نہیں میں کیا خرچ کرو تو جس جس نے میری بھیجتی کی میرا حق اس پہ بن گیا میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں تو یہی قبول کر فجر کی نماز میں آئے تو آپ نے سلام پھیرنے کے بعد فرمایا رات کو بھی صدقہ کس نے کیا ہے کوئی بھی نہیں اٹھا سارے چوب بیٹھے رہے تو آپ نے دوبارہ کہا رات کو اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا ہے تو پھر وہ کھڑے ہوگا کہ یا رسول اللہ میں نے اللہ سے بات کی تھی پیسے تحین کوئی نہ جس کس نے میرے توہین کی بھیجتی کی میں نے سب کو معاف کیا یہی میرا صدقہ ہے تو آپ نے فرمایا اللہ نے تیرے صدقے کو قبول صدقات میں لکھ دیا ہے تو اللہ کو پسند ہے اس کے نام پر خرچ کرو تو زکاة کیا کرتی ہے وہ اللہ سے تعلق کو محبت میں بدلتے اس کے ساتھ اللہ نے روزے کو جوڑا ہے وہ روزہ کیا کرتا ہے اور روزہ اس محبت میں آتش بھرتا ہے بھوک پیاس وہ محبت کو عشق میں بدل دیتی اور جب جب آدمی عشق تک پہنچتا ہے تو دیکھے بغیر چارہ نہیں ہوتا کہتا دیکھ لوں ایک چھلک ایک چھلک تو پھر حج اللہ کی ملاقات کا سفر ہے کہ اللہ کو ڈھوننا ہے اس لئے سورہ بقرہ میں روزہ کا ذکر آ رہا ہے اس کے ساتھ ہی حج کا ذکر شروع ہو جاتا ہے اس کے ساتھ یسْأَلُونَكَ آنِ الْأَهِلَّ قُلْ هِيَ مَوَقِتُ لِلْنَاسِ تو اس سے اوپر روزہ آ رہا ہے اور روزہ کے ختم ہوتے ہی ساتھ ہی حج کا ذکر شروع ہو جاتا ہے کہ ایک ایمان والا مرد اور عورت سفر کر رہا ہے اللہ کی طرف وہ معرفت پہ آتا ہے پھر تعلق پہ آتا ہے پھر محبت پہ آتا ہے پھر عشق پہ آتا ہے پھر وہ ملقات چاہتا ہے تو چونکہ وہ اس کی ملقات کے لئے آ رہا ہے اور اس کے عشق میں ڈوب کے آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر چاہتا ہے کہ پھر عاشقانہ انداز میں آو پھر اقلمند بن کے نہ ہو مجنوب بن کے ہو دیوانے بن کے ہو کپڑے اتار دو کفن پہن لو جوتہ بھی ایسا ہے بے چلو تمہارے کانٹے گھوٹے نہ لگیں ایسا جوتہ پہن لو سر سے ٹوپی اتار دو خشبو چھوڑ دو بیوی چھوڑ دو بیوی خامن چھوڑ دے زبو زینہ چھوڑ دو کندھی کرنا چھوڑ دو جویں پڑ جائیں تو انہیں برداشت کرو انہیں مارنے کا حکم نہیں انہیں مرو مت اور عام حالات میں کہتا ہے کہ ادع ربکم تضرم و خفے مجھے آہستہ آہستہ پکا رہا کرو زور سے نہ پکا رہا کرو اور جب ایرام باندھ لو تو کہتا ہے شور مچاؤ اللہم اللہم اللبائک صحابہ اللبائک پڑ رہے تھے تو جبریل ہے کہ یا رسول اللہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہیں شور مچائیں زیادہ زور سے کہیں جہاں جہاں تک آواز جائے گی ہر پتھر درخت گواہی دے گا قیامت کے تھے تو ہر مسجد کے لیے تحیت المسجد ہے ہر مسجد کے لیے تحیت مسجد میں جاؤ دو نفل پڑوں مصجد میں جاؤ دو نفل پڑوں لیکن جب یہاں آ جاؤ اس کے گھر آ جاؤ تو کہا نفل نہیں پڑو آپ ڈھونڈو تواف کہا ایڈھونڈ کتھے 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 تواف کی اصل ہے کتھر ہے کتھر ہے کتھر ہے کتھر ہے کتھر ہے تیرے کوچھ اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا یوں اس کو ڈھونڈنے کی ایک تلو ہے کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے ابھا دیکھا لما دیکھا مجھے کوٹھے تچڑ دیکھا ڈٹھی دل کو دیوان ٹیکا سجن مل سم کے مر پوسان خالجہ علام فرید میں تو کبھی ادھر دیکھوں کبھی ادھر دیکھوں اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اکھیاں ترس رہی ہیں ایک جھلک تو نظر آ جائے تواف اس کو ڈھونڈنے کی ایک شکل ہے مجنونانا قیفیت کے ساتھ اللہ اللہ پکارتے ہوئے جنید بغدادی رات کو تواف کر رہی تھی تو ایک لڑکی ساتھ تواف کر رہی تھی وہ کہہ رہی تھے جنید بغدادی جیسے عارف باللہ بھی اور لڑکی کی بات کو لے نہ سکے عارف بے وقوف کیا بکواس کر رہی ہے اللہ کے گھر میں کیا کہہ رہی تھی میں نے اپنے دل کو بہت بچایا کہ محبت کا مریض نہ ہو لیکن محبت نے آکے خیمیں ہی گاڑ دی اور پورے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اب تو اسی کے نام پہ جیتی ہوں اسی کے نام پہ مرتی ہوں جب اس کا خیال آتا ہے تو بے قرار ہو جاتی ہوں جب اس کا قرب ملتا ہے تو مجھے قرار آ جاتا ہے تو انہوں نے کہے کیا کہہ رہی ہے تو وہ کھڑی ہو یوں دیکھا جنیب جس کے عشق میں تو پھر رہا ہے میں بھی اسی کے عشق میں پھر رہی میرے بات کو غلط جگہ نہ لی جا پھر وہ کہنے لگی کس کا تواف کر رہے ہو وقت کے سب سے بڑے عارف باللہ سب سے بڑے کس کا تواف کر رہے ہو تو انہیں بے ساہتا کہا بیت اللہ تو وہ آسمان کو دیکھ کے مسکرائی اور کہا اے اللہ کیسے تیرے بندے دیوانے ہیں جو تجھے چھوڑ کے پتھروں کا تواف کرتے تو جنید فرماتے ہیں میں تو غش کھا کے گر گیا وہ لڑکی ہوش آئے تو جا چکی تھی تو حج کی میراج ہے اللہ کو پا لینا اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ رش اتنا ہے کہ ہم تو دھکوں سے بچتے بچتے حج کرتے لہذا وہ اللہ کو ڈھونڈنے والی کیفیت بن نہیں پاتی لیکن انشاءاللہ جو تھوڑی بہت ہے نا معاملہ اللہ کا ہر ایک کی استعداد کے مطابق ہی ہوتا ہے میں وہاں تھا دارو توحید میں اس کی مسجد میں سامنے وہ سورہ سہن نمازیوں سے بھرا ہوا تھا نماز میں تو میں نماز میں ہی میں اللہ سے بات شروع کر دیم میں نے کہا یا اللہ ہم بہت تیرے اچھے بندے نہیں ہیں قصور بھا رہے ہیں ہمارے عورتیں ہمارے مرد ہم سے پہلے آنے والے تیرے بہت اچھے بندے بندیاں تھے تو اسے پیار کر دیتے تو ان سے پیار کر دیتے لیکن انہوں نے تیرے گھر کو کبھی بھرا نہیں تھا ہم گندے کمے کمینوں نے ہم تیرے گھر کو بھر دیا ہے اب چاروں طرف جگہ ہی کوئی نہیں ہے تو ہماری کیفیت نا دیکھ ہمارے عدد کو دیکھ کے رحم فرما دے کرم فرما دے کہ تو بڑا شہنشاہ ہے ایک ہی تو بادشاہ ہے جو فقیروں کو اپنے دروازے پہ دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہے باقی تو دھکے دیتے ہیں بھگا دیتے ہیں ایک ہی شہنشاہ ہے جو خوش ہوتا ہے جتنے مانگنے والے آ جائیں اتنی اس کی خوش ہوتا ہے اتنی اس کی خوش ہوتا ہے اور جتنا زد کر کے مانگو اتنا خوش ہوتا ہے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے تو حج ہمیں ایک میراج تک لے جاتی ہے کہ بندہ اپنے رب کے عشق میں ڈوب جاتا ہے اور اپنے اللہ کو پانے کے لیے بے قرار ہوتا ہے کتنے لاکھوں مرد عورت بیت اللہ کی پہلی چھلک پہ جان کی بازیہار تڑک تڑک کے جانے دے دی بھری پڑی ہیں کتابیں ان کے قصص کہ ایک نظر دیکھا اور جان نکل کے پہلی نظر پڑی اور جان نکل کے تو شکر ہے آپ دیکھیں اگر میری کسی سے ان بن ہو جائے میں اسے اپنے گھر بلاؤں گا میں تو کہوں گا انبوئے تو واپس کرو کتنا کریم ہے کہ ہم نے سال کیسا گزارا زندگی کیسی گزاری اور پھر ہمیں بلا رہا کہ آج ہو میرے گھر آج ہو آج ہو مجھے راضی کر لے خود بلا کے کہہ رہا ہے آج ہو مجھے راضی کر لے بڑا آدمی ناراض ہو جائے تو بلاتا ہے کہ آج ہو مجھے راضی کرو ایتنا بڑا شاہنشاہ کہتا آج ہو مجھے راضی کر پھر حج بھی تکمیل اخلاق ہے حج بھی تکمیل اخلاق تین باتیں اللہ نے حج میں فرمائی اور ان کو بیان اس طرح کیا ہے کہ پوری زندگی کا مطالبہ کر دیا ہے صرف حج کے ساتھ نہیں جوڑا پوری زندگی کے ساتھ جوڑ دیا ہے فیل حج کے ذریعے سے فوری طور پر حج میں یہ کرنا ہے کیا ہے فَمَنْ فَرَلَ فِيهِنَّ الْحَجْ جو حج قائران بند کے آگیا اگر یہ آرزی ہوتی صرف حج کے ساتھ تو یوں آتا فَلَا يَرْفَثْ لَا يَرْفُثْ وَلَا يَفْسُقْ وَلَا يُجَادْ اللہ تعالی نے کہا فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُقْ وَلَا جِدَال پھر کہا فِي الْحَجْ آخری نے کہا فِي الْحَجْ کہ اب تکمیل اخلاق ہو رہی اب جب تم نے ایرام بندیا ایک اور بات یہ جو حج میں سر موڑانے کا وہ تو سنت ہے اس لئے ہم اونڈا رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے ایک تاریخ بھی ہے اگر اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو کوئی مزائقہ نہیں اگرچہ یہ کوئی ایسی پائیدار بات نہیں پائیدار بات ہے کہ ہمارے نبی نے سر موڑایا ہم سر موڑائیں گے لیکن اس کے پیچھے ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی ہے وہ زمانہ تھا غلاموں کی خرید و فروخت کا تو جب کوئی غلام بک جاتا تھا تو جو مالک خریدتا تھا سب سے پہلے اس کا سر موڑتا تھا سر موڑتا سر موڑانے کا مطلب تھا کہ یہ غلام ہو گیا اب اس کی اپنی مرضی ختم ہوگی اب یہ اس مالک کی مانکے چلے گا جب ہم منام میں سر موڑاتے ہیں تو ہم اعلان کرتے ہیں کہ آج تک تو میں اپنی مرضی پہ چلتا عورتیں بال چھوٹے کرتی ہیں تو یا اللہ آج تک میں اپنی مرضی پہ چلتا رہا آج کے بعد اب وہ ہوگا جو تو کہہ یہ سر موڑانے کا ایک ظاہری فلسفہ ہمارے لئے وہ دلیل زیادہ ہے کہ میرے نبی نے کیا ہم نے کرنا ہے لیکن اس کی پیچھے یہ ایک تاریخی ثقافت بھی ایک تاریخی روایت بھی ہے کہ ہم آج کے بعد تیرے غلام ہو گئے تو میرا اللہ ہم سے تین باتیں کہتا ہے دیکھو آج کے بعد تم نے اپنی زبان سے ایسا بولنے بولنے جو بے حیائی کا ہو جو کسی کی توہین اور تضلیل کا ہو زبان قابو زبان قابو میں آجائے نہیں سارا دین قابو میں آجائے میرے نبی کا فرمان ہے معاذ ابن جبل سے معاذ تو میں سارے دین کا خلاصہ بتا ہوں میں نے کہا جی کیا ہے تھا میں نے کہا یہ ایسا کیا آپ دیکھ رہے ہیں یوں کیا ہے زبان باہر نکال کے یوں پکڑا کفہ آگا اس کو قابو میں رکھنا قابو میں رکھنا وہ کہلیں گے یا رسول اللہ زبان کے بول پر بھی پکڑ ہو گیا وہ نے کہا تیرا بھلا ہو سب سے زیادہ جہنم میں گرانے والی زبان ہو گیا چونکہ اس کے غلط استعمال کے لیے زور کوئی نہیں لگتا دو بول بولنے ہوتے ہیں یا اپنی آخرت بنا لو یا اپنی آخرت بگاڑ لو تو پہلی بات اللہ نے کہا دیکھو زبان سے نا اب گالی بہودہ فہاشی کی باتیں اور لوگوں کے دل دکھانے کی باتیں زبان سے نکال دو اللہ رفات اور میرے نبی نے یوں کرتا ہے کس کو ماز بن جبل کتنا بڑا آدمی ہے ماز بن جبل تین سال پہلے میں گیا بردن جماعت گئی ہماری اجتماع تھا تو ہم ان کے مزار پر گئے حاضری دینے میں اندر انٹر ہو تو خوشبو پھیلی ہوئی تھی تو قبر پہ چادریں تھی میں سمجھا چادریں خوشبو دار فاتح پڑھ کے چلا گیا نماز پڑھی بیان ہوا بیان سے فارق ہو کر چلنے لگے میں پھر چلا گیا پھر جا کے دعا مانگ تو ایک سا وہاں کھڑ ہوئے تھے انہی شاید میرے چہرے کو پڑھ لیا کہ میرے اندر سوال تو تھا خوشبو اتنی خوشبو وہ کہلنے کہا آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ خوشبو چادروں سے آ رہی میں کہا جی کہا سنگو میں نے سنگا کسی چادر میں خوشبو نہیں تھا کہلنے کہ یہ خوشبو اس قبر سے آ رہی جب سے یہ بندہ زیر زمین گیا ہے کب گئے تھے زمین کے نیچے اٹھارہ ہجری میں کب گیا چودہ سو چونتیس ہجری چودہ سو سولہ سال سے قبر مہک رہی تھی اور ان کو یوں سمجھایا جیسے چھوٹے بچے کو سمجھاتے ہیں ایسے کیوں کر کے بتایا کہ مشکل کام ہے مشکل کام تو حج تکمیل اخلاق کا بڑا خوبصورت سفر ہے کہ آپ آج کے بعد تیری زبان پر ایسا بولنا ہے جو فہاشی کا ہو بےہود کی کا ہو بےحیائی کا ہو یا کسی کی پگڑی اچھالنے کا ہو یا کسی کے دل آزاری کا ہو زبان کا بول ٹھیک کرو وَلَا فُسُوق دیکھو آج کے بعد کوئی بڑا گناہ نہ کرنا وَلَا فُسُوق توبہ کر کے جاؤ حج کی پہلی بنیاد آدم علیہ السلام نے رکھی تھی توبہ پر ربنا ظلمنا انفسا وَإِلَّمْ تَغْفِلْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِ یہاں سارے گناہوں سے توبہ کر کے جاؤ اور میرے اللہ بھی کہتا ہے اتنے لے کر آؤ جتنے بارش کے کترے جتنے ریت کے زردے جتنے درختوں کے پتے اتنے لے کر آؤ ساری معاف کر دوں توبہ کرو ساری معاف کر دوں شیطان سب سے زیادہ حقیر ہوتا ہے عرفات کے دن اس سے زیادہ حقیر اور پینی ہوتا ہے اور اگر ہو جائے تو بھئے توبہ کر لی جب ہو توبہ کرو جب ہو توبہ کرو اللہ معاف کرنے والا گناہ پہ باقی رہنا ہلاکت ہے گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں گناہ پہ باقی رہنا ہلاکت ہے اور گناہ ہو جانے پر توبہ کریں گے تو اللہ سب معاف فرمائے تو دوسرا ہم سے کہتا ہے کبیرہ گناہ ہم سے بچیں اچھا ایک گناہ ایسا ہے جس کی طرف لوگوں کا دھیان نہیں جاتا لیکن وہ بھی اللہ کی نظروں سے آدمی کو اتنا ہی گراتا ہے جتنا زنا شراب جوا گراتا وہ ہے کسی کو حقیر جاننا کسی کو حقیر جان کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھ اس کی کسی برائی کی وجہ سے یا اس کسی بروجہ سے کسی کو حقیر جان شیطان نے اللہ سے کہا تھا میں چار راستوں سے حملہ کروں گا میں بین عیدی ہیں میں من خلف ہیں من ایمان ہیں من شمائل ہیں آگے سے ہوں گا پیچھے سے ہوں گا دائیں طرف سے ہوں گا بائیں طرف سے ہوں گا اور تیرے بندوں پہ حملہ کروں گا کوئی کوئی تجھ تک آئے گا آگے سے آنے کا مفسرین نے کیا مطلب بتایا کہ آگے آخرت ہے ان سے کہوں گا آخرت ہے یہ کوئی تو بہت بڑا طبقہ میری بات مان جائے گا جو جن کا یہ وار جن پر یہ وار خطہ ہو جائے گا ان کو پیچھے سے پکڑوں گا پیچھے سے کیا مطلب ہے پیچھے دنیا ہے ان سے کہوں ہاں آخرت واقعی بہت بڑی چیز ہے جنت بھی ہے جہنم ہے پر یہ دنیا بھی تو ہے ان کو دنیا کے چکروں میں ایسا پھساؤں گا نہ جنت کے طلبگار ہوں گے نہ جہنم سے خوف زدہ ہوں گے ان شمائل ہیں الٹے ہاتھ سے آنے کا کیا مطلب ہے کہ ادھر سارے گناہوں کا ریجسٹر ہے تو شراب میں زنا میں جوے میں چوری میں ڈاکے میں جھوٹ میں سود میں ہرہ پھیری میں ان چیزوں میں پھساؤں گا رائٹ سائٹ سے آنے کا کیا مطلب ہے اس کو میں نے بعد میں بیان کیا کہ آخری چیز رائٹ سائٹ سے آنے کا مطلب یہ ہے جو علماء تفسیریں لکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے نہ آخرت سے غافل ہوں گے نہ دنیا میں پھسیں گے اور نہ کبیرہ گناہوں میں پھسیں گے تو شیطان ان کو چھوڑ دے گا نہیں انیمان شیطان ان میں نیکی کا تکبر پیدا کرے گا اور گناہگار لوگوں کی حقارت دل میں پیدا کرے گا نائنٹی سکس میں ہم نے نا فلمی اداکار اداکارا ان میں ہماری جماعت کو حکم ملا میں ان میں کام شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے بڑے نتیجے دیے تو ایک لڑکی ڈانسر تھی وہ حج کیلئے تیار ہو گئی وہ ہمارے ساتھ تو اس نے حج کیا تو عرفات میں ہم پہنچے تو وہ میٹرس چھٹ چھٹے وہ بیچے ہوتے ہیں چھٹائیاں چھٹائیاں بیچے ہوتی ہیں نا وہ اس نے بیچائی ہوتی ہیں مولیم نے بیچائی ہوتی اس کی فوم کی چھٹ چھٹے تو وہ لڑکی بھی جا کر ایک اس میٹرس پر بیٹھی تو وہاں پہلے سے چند خواتین بیٹھی تھی انہوں نے اس کو اتنا ظلیل اور بیزت کیا کہ تیری جرت کیسے ہو یہاں بیٹھنے کے اٹھ جائے یہاں سے تو کنجری تو توائف تو پیت تو دو اس بیچاری کا سارا حج انہوں نے برباد کر دیا اس کا رو 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 برا حال ہو گیا کتنے دن پھر مجھے لگے اس کو تسلی دینے سمجھانے کہ ہم تو آتے یہاں اس لیے ہیں کہ اللہ معاف کرے یہاں کون سا اللہ تعالی نے بیریئر لگایا ہوا ہے کہ صرف نیک یہاں تو آنا ہی بدکاروں نے اپنے گناہ معاف کروانے کیلئے تو یہ میں ایمان ہم کو بتا رہا ہوں کہ جو مرد اور عورت کسی طرح شیطان کے قبو میں نہیں آتے ہیں تو ان کو یہاں سے مار دیتا ہے اوروں کی حقارت اوروں کی کمی اور ان سے نفرت یہ آدمی کو اللہ کی نظروں سے گرا دیتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا جھرم ہے جس کی طرف عام طور پہ بھائیو توجہن ہے یہ سود خور ہے یہ حرامی ہے یہ ولانہ ہے یہ چور ہے یہ ٹاکو ہے یہ شراب کے اڑے چلا آتا ہے یہ جوہ کے اڑے چلا آتا ہے کیا پتہ کل توبہ کر لیں اور میں کسی بات پہ پکڑا جاؤں الٹا ہو جاؤں مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑی ہستیں جو انہیں اکبر کے دین الہی کے رد میں ایک بہت خوبصورت محنت کی جس سے وہ مٹ گیا تو ان کے خطوط ہمارے استاد پڑھ رہے تھے فارسی میں تو اس میں تاپنے آپ کو فرنگی کافر سے بھی برا سمجھ تو میں نے استاد جی سے پوچھا اس کا کیا مطلب کہ اپنے آپ کو کافر سے بھی برا سمجھو تو استاد محترم نے فرمایا انجام کے اعتبار سے کہ آج یہ کافر ہے ممکن ہے کل اللہ اس کو ایمان دیتے اور آج یہ مسلمان ہے ممکن ہے کل اس کا ایمان سلب ہو جائے تو اس لئے ہر وقت یہ کیفیت ہو میں سب سے برا ہوں مجھ سے سارے ہی اچھیں وہ عو بکر شبلی والی بات کہ میں آئیے سمجھتا ہوں کہ میں سب سے برا انسان بھائیو بہنو یہ ایک بہت اہم بات بتا رہا ہوں اللہ کے واسطے کبھی کسی کی کمی کی وجہ سے اسے حقیق نہ جانے نہ کوئی ایسا بول بولیں جس سے اس کی حقارت یا اس کی توہین یا تضلیل ہو ہر بندہ میرے اللہ کی سانت اور کاری کری ہے میرے ہاتھ کی بنی چیز کو برا کہو گے تو مجھے اچھا نہیں لگے یونس علیہ السلام جلدی چلے گئے نا عذاب آ رہا چلے گئے وہ تو وہاں نے توبہ کر لی جب اللہ نے مشلی سے نکالا اور تھوڑا کر کر آکے بھیجا تو راستہ میں کمار گھڑے بنا رہا تھا گھڑے تو اللہ تعالیٰ نے کہا یونس اس سے کہو یہ دو چار گھڑے توڑ دے تو یونس علیہ السلام نے اسے کہا رہے بھائی یہ دو چار گھڑے توڑ دے وہ کہنے لگا واہ اپنے ہاتھوں سے بنا کے توڑ دوں کیسی بات کرتے ہو کہی یہ تو یہ کہہ رہا ہے تو اللہ نے کہا یونس تم اس سے میرے ہاتھوں کے بندے مروانا چاہتا تھے میرے ہاتھوں کے بنوئے بندوں کو تو عذاب سنا کے چلا کے میں تو رحمت ہی رحمت ہوں رحمت ہی رحمت بھائیو اللہ کے واسط ہے اللہ کے واسط ہے کسی کے حقارت کو دل میں نہ جگہ دینا بہت خوفناک چیز ہے یہ شراب زنا سے زیادہ خوفناک چیز ہے چونکہ شراب پینے والا کہتا ہے گناہگار چوری کرنے والا کہتا ہے گناہگار لیکن اوروں کو حقیر سمجھنے والا کہتا ہے میں بہت اچھا انسان یہ سارے کیوڑے مکوڑے ہیں میں بہت اچھا انسان اسے توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی کہ وہ اس کو گناہ سمجھ کے کرے نہیں رہتے ہم ایسے ہیں اللہ کا شکر ہے ہم تو ایسے ہیں وہ تو ایسے ہیں سیرو اس کو تو دوسری چیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا کرو بڑے گناہ چھوڑ جب کبھی ہو جائے توبہ کر اور اس میں یہ ایک بات میں نے ایڈ کی ہے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے اور اس کا تذکرہ کوئی نہیں اس کی طرف دھیان کوئی نہیں ایک حدیث بھی یاد آکھ بڑے زمانے کے بعد عیسی علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے ایک ڈاکو اوپر بیٹھا تھا پہاڑ پر اس کی نظر پڑی عیسی علیہ السلام پر تو نور نبوت کا یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں آئندہ چوری نہیں کروں گا اور میں تیرے نبی کے ساتھ رہوں گا اور اترا کمین گاہ سے اور ساتھ چل پڑا تو عیسی علیہ السلام کے حواریون قال من انصاری اللہ قال الحواریون نحنو انصار اتنے بڑے لوگ اس نے یوں دیکھ رکھا کچھ نہیں بودا ایک حقارت کی وڈایا نیک پاک صرف وہ کی اور صحبت کس کی ہے عیسی علیہ السلام چار بڑے نبی ہیں نور علیہ السلام عبرائیم علیہ السلام موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام پھر ہمارے نبی سب سے بڑے نبی ہیں لیکن ان چار کو علو العظم پانچ میں وہ تو خیر ساری کائنات کے لئے تو اس وقت جبریل آئے کہ اے روح اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کے پیچھے دو آدمی جا رہے ہیں میرے ایک آپ کا حواری ہے ایک میرا گناہگار بندہ ہے میرا گناہگار بندے سے فرما دیں کہ نئی زندگی شروع کر تیرے سب معاف ہوگئے اور اپنے حواری سے فرما دیں وہ بھی نئی زندگی شروع کر رہے اس کی ساری نیکی ہمیں ختم کرتے ہیں کہ تو کون ہے میرے بندے کو ہوں کرنے والے حقیر جاننے والے نیک بندے بندیوں کا وہ پہلو بتا رہا ہوں جس کی طرف توجہ نہیں جاتی پردہ دار عورتیں بے پردہ عورتوں کو ایسے دیکھتی ہیں کہ جیسے انسان نہیں ہے سامنے جانور کھڑے ہیں بچارے زاکر نیک کو یہودیوں کا ایجنٹ بنا دیکھیں انہوں ٹائی پہنتا ہے کوٹ پہنتا ہے یہودیوں کا ایجنٹ یہودیوں کا ایجنٹ یا اللہ میری توبہ اتنا تاثر اتنی حقارت ہزاروں آدمی جس شخص کے ہاتھوں کلمہ پڑ گئے ایک آدمی کا کلمہ پڑ لینا ساری کائنات کے مل جانے سے بہتر یہودیوں کا ایجنٹ پھر ٹائی لگا تھا ہے کوٹ پہنتا ہے اتنی تنگ نظری اتنی تنگ نظری ایک آپ کو مثال دے رہا ہوں تو بھائیو بہنوں بڑے گناہوں میں ایک گناہ یہ بھی ہے کسی کو حقیر جاننا حقیر جاننا کسی کو حقیر جاننا تیسری بات اللہ کہہ رہا ہے ولا جدال دیکھو آپ لڑنا نہیں کبھی کسی کے ساتھ لڑنا نہیں لڑائی جگڑے چھوڑ دو لڑائی جگڑے چھوڑ دو اور سب سے بدترین جگڑا خامد اور بیوی کا ہے سب سے بدترین جگڑا جس پر شیطان خوش ہوتا ہے وہ خامد اور بیوی شیطان روزانہ کیا چہری لگاتا ہے جی ہاں بولو بھائی کیا ہوا جیسے یہ بڑے لوگ میٹنگ کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں ہاں بھائی تم نے کیا کیا تم نے کیا کیا تو ہر کوئی اپنی کار گزاری دیتا ہے شیطان روزانہ میٹنگ کرتا ہے بولو بھائی کیا ہوا چوری کروائی ٹھنڈا رسپانس نماز نہیں پڑھنے دی ٹھیک ہے بلکل ٹھنڈا رسپانس یہ کرایا یہ کرا سارے بڑے بڑے گناہ گنواتا ہے شیطان گنواتا ہے وہ چپ کر کے بٹھا رہتا ہے ٹھیک ٹھیک ایک لنگڑا شیطان کھڑے ہو کر کہتا ہے حضور میاں بیوی کو لڑا ہے تو کم بقت اشل پڑتا ہے کہ شاباش میرا پتر کم تو کرتا ہے اور آنگا آجا اس کو بلا کر سینے لگاتا ہے اپنے پاس بٹھاتا ہے پاس کہتا ہے کم بقتو یہ کام کر کے تم کیا کر کے تو سب سے بترین جھگڑا وہ خامد اور بیوی کا ہے وہ سب سے اعلیٰ درجہ کی صلح خامد اور بیوی کی اگر خامد بیوی میں کوئی چک شک ہو جائے دنیا ہوئی جاتی ہے اور پھر وہ صلح کر لیں تو میرا اللہ اس پہ اتنا خوش ہو تو ان کے پچھلے سارے گناہ ماف کر دیتا ہے خامد بیوی کے صلح ہو جائے تو ان کے پچھلے کو اِن تَعْفُوا وَتَصْفُوا وَتَغْفَرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو جھگڑے تو سارے چھوڑ دیں لیکن یہ جھگڑا بہت اہم ہے یہ گھر گھر میں ہو چکا ہے اور آج کل ہماری نئی نسل چند دنوں بعد طلاق چند دنوں بعد طلاق کیونکہ برداشت ختم ہو گئی وہ زندگی برداشت سے چلتی ہے زندگی برداشت کا نام ہے منوانے کا نام زندگی نہیں جھگ جانے کا نام زندگی میں جب بھی جاتا تھا نا بہت اللہ نے ماشاءاللہ صفر کروا ہے مغربی دنیا کے تو ہمارے جو وہاں مسلمان رہتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ تھا بچوں کی طلاق ہیں بچوں کی طلاق ہیں آشادی ہوتی ہے حفظہ با طلاق آشادی ہوتی ہے دوسرے دن طلاق تو وہ بیماری بڑھ کے ہمارے دیس میں بھی آ جاتا کہ نئی نسل چند دن برداشت کرنے کا نام نہیں لیتی وہ زندگی برداشت سے چلتی زندگی کا سارا حسن ہی برداشت ہے صبر صبر دین کا وہ شعبہ ہے جس کے بغیر کوئی دین کا شعبہ مکمل نہیں ہوتا جیسے پانی زندگی کا وہ جز ہے جس کے بغیر زندگی کا تصور ناممکن ہے صبر دین کا وہ جز ہے جس کے بغیر دین کی کوئی شکل بھی ناممکن ہے تو بھائی بہنوں ہر قسم کے جھگڑ اس سے بچوں سہ جاؤ پی جاؤ چک جاؤ عدالتوں میں مت جاؤ برداشت کر جاؤ میرے نبی کی ایک خوش قبری سنا دی ہاں اپنا حق لو صلح صفائیس نہیں ملتا لڑو نہیں بس صبر چپ کرو کیا ہوگا کیا ہوگا اپنے نبی کی بات سن آپ نے مدینے والوں سے فرمایا میرے بعد تمہیں تمہارا حق نہیں ملے گا کیا کروگے کہ تلوار اٹھا ہے حق لیں آپ نے کہا ایسے اچھی بات بتاؤں کہا جی کیا تو میں کہے تم صبر کر لینا حق کی لڑائی نہ لڑنا صبر کر لینا اور حوض کوسر پہ میرے پاس آ جانا میں سارے حق اللہ سے پورے کروا کے دے دوں اب یہ وعدہ صرف مدینے والوں سے نہیں ہر اس مسلمان سے ہے جس نے اپنے حق کے لیے لڑائی چھوڑ دی لڑائی چھوڑ دی لڑائی سے بچنے کے لیے صبر کر گیا ہے میرے نبی ان کے وکیل بنے گی دینے والا میرا اللہ ہوگا اپنی شایان نشان دیکھا باقی حق لینا منانے لوگ لیکن جب لڑائی تک نوبت پہنچے پیچھے روز پیچھے روز آپ نے فرمایا اور دوسری خوش کہا جو جھگڑا چھوڑ دے گا چاہے حق پر بھی ہو جو جھگڑا چھوڑ دے گا چاہے حق پر بھی ہو تو جنت کے سینٹر میں محل لے کر دوں گا جنت کے درمیان میں محل لے کر دوں گا اور جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اسے جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا اور جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے چاہے مزاکہ نہیں ہو اسے جنت کے کنارے پر گھر لے کر دوں گا اور اس سے بات جاتا آگئی کہ اخلاق میں صدق اور امانت یہ اخلاق کا میک اپ اور اخلاق کو بہت خوبصورت بنانے والی چیز ہے میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے ایک جھوٹ نہیں بول سکتا ایک دھوکہ نہیں دے سکتا اسی مکہ میں چیلیس سال اپنے نبی کے اخلاق کو غیروں کی زبان سے جاری کروایا صادق امین صادق امین صادق امین پھر نبوت کا اعلان کروایا کہ سچائی اور امانت اخلاق کی دین کی عالی شان صفات اور جھوٹ اور دھوکہ یہ سارے دین کی شکل کو بگاڑنے والی بگاڑنے والی دعیب ہے تو بھائیو بینوں لڑائی تو کسی حال میں بھی نامنظور ہے لیکن سگے بھائیوں کا لڑنا بین بھائیوں کا لڑنا خون کے رشتوں کا اپس میں لڑنا خامن دیوی کا اپس میں لڑنا یہ انتہائی نا پسندید ہے میرے اللہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو کون نہیں چاہتا بہت کم لوگوں سے سنا جی دعا کرو خاتم ایمان پہ ورنہ اسی سال دانے دعا کرو سے عدی بادشاہ علم پہ اسی سال گزار کر مانگنی چاہئے آخری سانس تک صحت مانگو آخری سانس تک مانگو کہ یا اللہ جتنے ہیں نا اچھے گزار میرے نبی کہہ کرے جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو اور اس کے رزق میں اضافہ ہو تو اپنے رشتے داروں سے اچھا سلو کر کیا آج اب بات بتا رہے جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو اور اس کے رزق میں اضافہ ہو وہ رشتے داروں سے اچھا سلوک یا سگے بھائی آپس میں نہیں بولتا بین بھائی آپس میں نہیں بولتا تیس تیس سال شادی کو چکے ہیں گالیوں سے ابھی تک باز نہیں آرہے چھو چھوڑی بات ہمیں گالیاں دیے جا رہے ہیں بدتمیزی کیے جا رہے ہیں بیزد کیے جا رہے ہیں بھائیو دین ہمیں تکمیل اخلاق سکھاتا ہے وہ حج میں آگر یہ تین چیزیں میں قبر کرلوں یہ ہماری مستورات کرلیں آپ کرلیں تو ہماری انسانیت کی تکمیل ہمارے اخلاق کی تکمیل زبان کبوں میں آ جائے کبیرہ گناہوں سے دامن بچا لیا جائے کبھی ہو جائے تو توبہ کرلیں لڑائی جھگڑا چھوڑتے اور خاص سور پر خامند اور بیوی قطع چونکہ چھوٹی باتوں پر ٹکرا ہوتا ہے ٹکرا ہوتا ہے ٹکرا ہوتا ہے میرے نبی نے گیارہ شادی میں نے صبح پہ بتایا تھا گیارہ شادیاں کی صرف ہمیں زندگی سمجھانے کی ہر مزاج کی عورت سے شادی کی ہر سطح پر چھوٹی عمر والی برابر عمر والی بڑی عمر والی اپنے سے کم مالدار اپنے سے برابر اپنے سے زیادہ مالدار اپنے خاندان میں اپنی قوم میں اپنی قوم سے باہر ساری تلاکی آفتہ بیوہ کماری یہ ساری نسبتوں کے ساتھ اپنے گھر آباد کر کے دکھائے کہ اس میں وہ ساتھ ہو اور کیسے زندگی گزارنی ہے وہ میرے نبی نے کر کے دکھائے کر کے دکھائے کہ ہر جو جو قیمت تک آنے والی چیزیں ہیں وہ میرے نبی نے ایسے ہائلائٹ کر کے دکھا دی انسانی زندگی میں عربوں میں دسور تھا جاہلیت میں وہ عورتوں کو بہت مارتے تھے بچیاں زندہ دفن کر دیتے تھے جب مدینے میں معاشرت قائم ہو گئی اسلامی تو ابھی آداد تو آہستہ آہستہ جاتے تو عورتوں کی شکایت آنے لگی کہ ہمارے خاندہ میں مارتے ہیں ہمارے خاندہ میں مارتے ہیں آکہ اممہ عائشہ سے بات کی اممہ عائشہ نہیں لیکن ابھی سے بات کی آپ کا رنگ غصے سے سرخ ہو آپ نے فرمایا لوگوں کو جمع کرو سارے لوگ جمع ہوئے آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا جو عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے اس میں کوئی خیر نہیں سب سے آلہ درجہ کا مسلمان ہو ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو اور میرا اپنی بیوی سے سب سے آلہ درجہ کا سلوک ہے اسلام تکمیل اخلاق کا درس ہے تو تکمیل ایمان تکمیل اخلاق یہ دونوں آپس میں جڑ کے چلتے ہیں مل کے چلتے ہیں تو بھائیو اللہ ہمارا یہ سفر قبول کرے اور اللہ کہہ رہے ہمارا ایمان بھی آلی ہو عبادات بھی آلی ہو نماز بھی ہو نماز اللہ کا فضل ہے ہم پڑھتے ہیں ابھی میں ایک حدیث مجھے یاد آئی ایک صحابی آئے انساری یا رسول اللہ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں ابھی وہ بات کر رہے تھے ایک بنو سقیف کے آگئے یا رسول اللہ میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں تو آپ نے کہا انساری پہل کر چکا ہے تو وہ کہنے لے کہ یا رسول اللہ میں تو مدینہ کیوں یہ باہر سے آیا ہے اب اس کو پہلے جواب دے لیں تو میں بعد میں پوچھ لے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے تو آپ نے اسے فرمایا کہ تو خود بتائے گا یا میں ہی بتا دوں کہ تو کیا پوچھنے آیا ہے کہ اچھا جو آپ بتائیں آپ نے فرمایا سجدہ کیسے کروں نماز کیسے پڑھوں روزہ کیسے رکھوں کہ یا رسول اللہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو برحق بنائے میں یہی پوچھنے آئے تھا آپ نے فرمایا تو رکو ایسے کر کہ تیرا پورا جسم ٹھہر جائے ٹھہر جائے پھر رکو اسے اٹھ اور سجدہ ایسے کر کہ تیرا مت ہٹک جائے کوئی کی طرح ٹھونگ نہ مار کوئی کی طرح ٹھونگ نہ بار بلکہ تیرا وجود جم جائے سجدے میں پھر سجدے سے سر اٹھا اور اتحیات مکمل کر اور تیرا چودہ پندرہ کے روزے رکھ سارے سال کا روزے دار بن جائے گا انہوں نے کہا جائے پھر سلیمانی ای پوشنات اللہ 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 موسیقی 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 تو نیک نہیں ہوں گے اور مانگنا سب نے اسی سے تو اس نے یہ نہیں کہا تقوی ہوگا تو دعا قبول کروں گے نمازیں پڑھو گے تو دعا قبول کروں گے کہا ایک کام کر لو قبول کروں گے ایک جو بھی کر لے بے نمازی کر لے نمازی کر لے اما یجیب المطر اذا دعا بے قرار ہو کے مانگو قبول ہو جائے بے قرار ہو کے مانگو قبول جو مرضی جیسا بھی ہے اس کو پتا ہے خود کا تھوڑے بندے میرے شکر گزارت لیکن دعا کی قبول یہ کہا بے تم تھوڑا سا رو کے دکھا دو بس کام ہو جائے گا تو کام بن جائے گا تو تو نماز کو اتمنان سے پڑھا جائے تلاوت کے لیے وقت نکالا جائے اب ہم ایک معاشرہ ایک ماحول اور ایک خاندان بن چکے ہیں تو کوئی اونچ نہیں چو تو برداشت کیا جائے کوئی کمی بیشی ہو چپ کر جائیں سہ جائیں پی جائیں بس کب مینا میں بڑے غصے ہو رہے ہوتے ہیں میرا بستہ ٹھیک نہیں میری جگہ ٹھیک نہیں تو یہ چیزیں پیش آنے والی ہوتی ہیں جب ہوتل جاتے ہیں میرا کمرہ ٹھیک نہیں مجھے ادھر دے دیا اس کو ادھر دے دیا تو اگر ان ساتھ چیزوں کو ہم برداشت کر کے گزر جائیں گے انشاءالہ میں بہت فائدہ ہوتا ہے مارے یہ سفر بہت قیمتی سفر بنے گا تو اب ہمیں ایک خاندان ہیں آپ اس میں کوئی کسی سے اونچ نیچ ہو جائے تو دوسرا اس کو برداشت کر لیں اس کو سہ جائے درگزر کر جائے معاف کر دیں الٹاو سے معافی مانگ لیں پھر میں آپ کے لئے تکلیف کا سبب بنے مجھے معاف کر دوں تو انشاءاللہ اللہ کو یہ بات بہت پسند لائے گی بہت پسند لائے گی